ہمیں صحابہ اکرام نے ہی تو آلِ بیت کا عدب اور اترام سکھایا ہے آلِ رسول کا عدب اور اترام پرکٹیکل کر کے اگر بتایا ہے تو وہ صحابہ اکرام نے بتایا ہے صحابہ اکرام نے ہی بتایا ہے کہ آلِ رسول کے عدب اور اترام اور تعظیم کے کیا تقاضی ورنہ ہمیں کیا معلوم تھا آو سامینِ محترم ذرہ غور کرو یہ ریالہ من نبلہ کتاب کا نام ہے علامہ زبیرہ مطلعہ تعالیٰ لینکل کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ مدینہ سے باہر کسی بستی میں جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے جب واپس آ رہے ہیں امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو نے وہاں جا کر جنازہ پڑھایا جنازہ کی معمت کروائی جنازہ کی معمت کروانے کے بعد واپس مدینہ کی طرف رما ہو گئے راستے میں چلتے چلتے تھا گئے حضرت ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو فرمانے لگے اے چچا ابو رہ 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 ہم تھوڑی دیر کے لئے کسی درخت کی نیچے آرام کر لیتے ہیں پھر اپنی منزل کی طرف روا ہوتے ہیں عرط ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا ٹھیک ہے ایک درخت کی نیچے امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ماں بے استیرات ہو گئے حضرت امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو نے اپنے پاؤں پھیلا لیے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر ماں بے استیرات ہو گئے اسی عالم میں آنکھ لگ گئی حضرت ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے دیکھا امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آرام فرما رہے ہیں حضرت ابو رہ رہ نے اپنا اماماں اتارا امام کا کپڑا کھولا کپڑا پکڑ کر امامِ علی مقام امامِ حسین کے جوتیں صاف کرنے شروع کر دئیے امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے ابو رہ رہ رضی اللہ تعالیٰ نو جوتیں صاف فرما رہے ہیں حضرت امامِ علی مقام کی آنکھ کھل گئی فرمایا چچا ابو رہ رہ آپ بڑے ہیں بزرگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں میرے قدموں کو میرے جوتوں کو کیوں صاف فرما رہے ہیں حضرت ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا اے امام علی مقام امام حسین ہم وہ کر رہے ہیں جو تیرے نانا مصطفیٰ سکھا گئے ہیں ہمیں آپ کے نانا آپ کا عدب اور اترام آپ کی تعظیم سکھا کر گئے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں میرے اللہ اجپال نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن دوسرا میرا خاندان دونوں کے دامن سے وابستہ رہنا نہ قرآن کا دامن چھوڑنا نہ مصطفیٰ کے خاندان کا دامن چھوڑنا قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا اور میرے خاندان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا جس کے دل میں قرآن کا پیار ہوگا اور نبی کے خاندان کا پیار ہوگا اسی کا بیڑا پار ہوگا اسی کا بیڑا پار ہوگا رتبور ایرہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام عالی مقام کے جوتیں صاف کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ افضل ہے کو جہان سے کرانا حسین کام افضل ہے کو جہان سے کرانا حسین کام نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کام ایک پل کی تھی حکومت یزید کی بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی بس صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا افضل ہے کو جہان سے کرانا حسین کام دین کی کشتی کا کنارہ حسین ہے بے سہاروں کا سہارا حسین ہے دین کی کشتی کا کنارہ حسین ہے بے سہاروں کا سہارا حسین ہے آؤ دنیا مالو کر لے یہ فیصلہ یہ ساری دنیا تمہاری ہمارا حسین ہے افضل ہے کو جہان سے کرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا